بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ اس کتاب کی کانٹنٹ کو مش نہ کریں تو اس سلسلے میں آپ نے ان تمام ویڈیوز کو ریم لر بیسز پر ایک جوش و جذبے کے تحت جوہے وہ فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام کانٹنٹ کا بہت جوہے فائدہ ہوگا تو آج سٹارٹ کرتے ہیں اس پہلے ویڈیوز سے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایجوکیشن پیڈاگوجی سے محبت رکھتے ہیں اس کو لننگ میں اس کی سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا چینل ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا بھکر ایجوکیشن اکیڈوی کو تو ابھی سے لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سلسلے کی تمام تر ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس قسم کی معلومات سے مستفید ہو سکیں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پہلے چپٹر سے جو پرسون آف ایجوکیشن کا پہلا چپٹر ہے جس کا نام جو ہے انٹروڈکشن تو ایجوکیشن ہے اس پہلے چپٹر میں ٹوینٹی سیون کسٹنز جامل ہیں تو آج ہم اس کو تمام کسٹنز جویں حال کریں گے ہر ویڈیو میں بیسکلی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کو آسانی فرام کرنے کے لیے لیکچر نمبر بھی دیا جائے گا تاکہ اس سیریز کو آپ اپنے حساب سے کانٹینیو کر سکے ساتھ میں اگر ایک چپٹر کے ڈیفرنٹ پارٹس بنیں گے تو وہ پارٹس بھی آپ کو تھم نیل میں شو ہوں گے تاکہ آپ ان کو آسانی سے ایڈنٹیفائی کر سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایڈوڈکشن تو ایجوکیشن میں اس چپٹر کے جو پہلے سارے 27 کسٹنز جو ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کی گئی ہے in derivative sense the term education is considered as دیکھیں جو ڈیریویشن ہوتی ہے یعنی کہ ماخذ تو اس کو ارجنلی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایٹمالوجی ایٹمالوجیکلی یعنی کہ جو لفظ کا ماخذ ہے جو جو اریجن ہے وہ بیسکلی کیا تھا اس کی ڈیریویشن جو ہے وہ کس لفظ سے ہوئی تو بتدریج بدلتے بدلتے اب جو ایڈوکیشن بن گیا ہے تو اصل میں یہ کس لفظ سے ڈرائے ہوا تھا تو ایٹمالوجی کی جو سائس ہے وہ سٹڈی کرتی ہے کہ اریجن آف دو بارڈ کیا ہے اس کی لینگویج کیا تھی اور بیسکلی اس لینگویج میں وہ وارڈ تھا کونس ٹھیک ہے تو ایڈکیشن کی جو ایٹمالوجی ہے جو ڈیریویشن کا سینس ہے وہ پہلے پہلے اس کے جو دو لفظ ہیں ان سے اکس کیا جانا اس کا ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایڈوکیرے یا ایڈو سیرے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو پہلا لفظ ہے اس کی آپ نے سپیلنگ میں ذرا دھیان دینا ہے توجہ کرنی ہے کہ اس کو ایڈو سیرے جا ایڈوکیرے پڑھا جاتا ہے تو اس میں آپ نے ذرا دھیان کرنا ہے کیونکہ صرف وہ واؤول جو لفظ سے ان کا فرق ہے تو ایڈوکیرے اور ایڈو سیرے کے لفظ سے جو ہے ایڈوکیشن کا لفظ جو ہے بیسکلی ڈیریویشن کیا کیا ہے نیچے دوسرا سوال ہے ایڈوکیرے اور ایڈو سیرے کے بعض اوقات مانی بھی پوچھنے جاتے ہیں تو ایڈوکیرے کا جو مہنی ہے تو اس کا مطلب جو ہے that is to bring up ٹھیک ہے اور جو ایڈو سیرے کا مطلب ہوتا ہے that is to lead out یا to draw out ٹھیک ہے ایڈوکیرے اور ایڈو سیرے آردہ ڈیش ورڈز یعنی کہ ان کا لیٹن اوریجن ہے یعنی کہ اسی کو کہتے ہیں ایٹمالوجی اوریجن کس لینگویج سے ہے سو اس کا جو لینگویج جس سے اس کا اوریجن ہے یا اس کے اتمالوجی بھی پوچھ جا سکتی ہے سوال بعض اوقات اس طرح آتا ہے کہ what is the etymology of the world ہے جسیرے یا ایڈوکیرے یا ایڈوکیرے یا ایڈوکیشن کو بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا جو اوریجن ہے that is لیٹن سوال نمبر تین ہے ایک دیفنیشن دی گئی ہے لیکن جب آپ ایڈوکیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہوتے تو کچھ ہنٹس بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہنٹس بھی دیتا چلوں کہ ہمیں چیزوں کو جو کہ میمورائز آخر کار کرنا ہی ہوتا ہے تو ہم ذرا ان ہنٹس کے ذریعے جو ہےنا چیزوں کو الگ سے ان کو جو ہےنا ایڈنٹی فائی کر سکے اور ان کو آسانی سے یاد کر سکے اب یہ دیفنیشن ہے ایڈوکیشن is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment ٹھیک ہے اب یہ دیفنیشن دی تھی پلیٹو نے اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کیسے اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں دیکھیں باقی تو دائیں بھائی کے لفظ ہیں لیکن اس میں pain اور pleasure کے لفظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو pain and pleasure اور plateau یہ تینوں پی 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 کی ایک سیکوئنس چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان جو دو لفظ ہیں pain and pleasure کو plateau کے ساتھ اس طرح associate کر لینا ہے کہ education کی یہ دیفنیشن جو ہے is the creation of is to feel pain and pleasure at the right moment تو آپ نے یہ ایک identify کر لینا ہے کہ جو pain اور pleasure کی جو definition ہے وہ plateau نے دی تھی یعنی کہ پی پی کا sequence بنا لینا نیچے ایک بہت ہی معروف definition ہے کہ education is the creation of sound mind in a sound body کہ ایک sound body میں ایک sound mind کو create کرنا ٹھیک ہے یہ education ہے اب بعض اوقات بہت سار لڑنرز جو ہیں وہ اس بات پر mix up ہو جاتے ہیں کہ sound mind اور sound body کی definition کس نے دی تھی plateau نے دی تھی یا آریسٹوٹل نے دی تھی تو دیکھیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ plateau نے تو دی تھی وہ تو پی 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 والی تھی یعنی کہ کون سی pain and pleasure ٹھیک ہو گیا تو plateau اب جہاں پر sound and body sorry mind in a sound body ٹھیک ہے تو یہ sound mind in a sound body کی جو definition ہے وہ کس نے دی تھی ایریسٹوٹل نے دی تھی اس کے بعد john ڈیوی کی ایک مشہور definition ہے اور اس کو آپ کو یاد دھیان اس کو memorize بھی آپ نے کہا لینا ہے کیونکہ بعض اوقات انٹریوز میں یہ پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے جی education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities ٹھیک ہے education ان تمام تر جو capacities کی فروغ ہیں جو environment میں اپنے رول پلے کرنے میں کردار دار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات یہ سوال آتا ہے ایک اور statement آتی ہے اور وہ پوچھی جاتی ہے کہ یہ کس نے دی تھی education is the reconstruction and the reorganization of the experiences یہ بھی john ڈیوی کی ایک بہت famous definition ہے ٹھیک ہے تو جی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ education is the reconstruction and the reorganization of the experiences ٹھیک ہے تو یہ definition بھی john ڈیوی نے دی تھی کیونکہ john ڈیوی جو تھے وہ pragmatist تھے اور وہ pragmatist جو تھے وہ experience پر بلیو کرتے تھے ٹھیک ہے اس لیے جو experience وائی definition ہے کہ education is the reconstruction and the reorganization of the experiences تو آگے جب ہی ہم پڑھ رہے ہوگی philosophy تو ان چلال میں آپ بتاؤں گا کہ اس definition کا بھی یہ statement کا مطلب کیا ہے اور pragmatism کی philosophy کیا ہے چھٹے نمبر پر سوال ہے جی the literal meaning of the term range is range of matter صاف زہرے range کہتے ہیں high اور low کے درمیان یا start اور end کے درمیان کسی بھی چیز کیا داد و شمار میں جو highest اور lowest point کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے وہ اس matter کی range کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ simply اس کا جو ہے ایک meaning پوچھا گیا ہے جی اس کے بعد ہے question number 7 educational psychology is also card اب دیکھیں psychology کا لغہ استعمال ہوا ہے psyche psyche کا مطلب بھی mind ہوتا ہے ٹھیک ہے تو educational psychology یعنی کہ جب ہم education میں mind کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو this will be card psychopedagogy ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں جب ہم educational میں psychology کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ determine کرنی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے methods ایسے adopt کیے جائیں جو بچوں کے لئے انٹرسٹ کا باعث ہو ٹھیک ہے تو child learner انس کی need کو فوکس کیا جاتا ہے تو educational psychology کو psychopedagogy بھی کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو تمام terms کی تھوڑا بہت differentiation بھی ساتھ بتاتا جاتا ہوں تا کہ ابھی سے ہماری habit جب بقاعدہ ان کو discuss کرنے کی باری آئے تو پھر وہاں پہ زیادہ مزید بھی ان پہ بیس کر لیں تو methodology تو ہوتی ہے چیزوں کو present کرنے کا طریقہ the way the things are presented the content is presented ٹھیک ہے اور androgogy جو ہوتی ہے دیکھیں pedagogy ہوتی ہے the methods of teaching used to teach دیکھیں teaching methods used to teach children ان methods جو ہم teach کرنے کے سنوال کرتے ہیں these are pedagogy اور methods جو ہم adults use کرتے ہیں وہ methods ان کو انٹراغوجی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو maximum of teaching these are the tactics to present difficult terms in an easy way چیزوں کو easy آسان ٹھیک سے پیش کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو maxim of teaching کہتے ہیں جس کو simple to complex میں move کیا جاتا ہے ھیک ہے noun to unknown میں ٹھیک ہے اور باقی انشاءاللہ تلقی تلقی ڈیوکیشنل ٹکنالوڈی کو استعمال کرنے پڑے گا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پریزنٹیشن کرنے کے لئے ایک میٹھ چاہیے ہے ڈیفرنٹ ایڈز چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کو اچھے طرح implement کرنے کے لئے ہمیں ہمیں ٹکنالوڈج یعنی کہ تمام ہے وہ ہمیشہ فیلسوی ہوتی ہے جو جو ہیں ایک پریٹکل آس پیٹکل پیٹکل آس ایڈوکیشن جو ایک پریٹکل آس پیٹکل اس کو کیا بننا چاہیتا اس کے لئے وہ کوئی نہیں کئی فلس key ایش ابجیکبتیو لے گا ٹھیک ہے یعنی کہ فلس ہوتی ہے جہاں سے ہم ابجیکٹیوز دیتے ہیں کوئی بھی نیشن اس چیز کا ڈیٹرمنیشن کرتی ہے کہ ہم ultimately اپنی آنیویل جنریشن کو کیسا بنانا چاہتے ہیں تو صاف زیادہ وہ اپنی گورز ایک فیلوسفی سے جنریٹ کریں گے فارس کریں ایک سوسائیٹی جو ہے وہ مارکسس فیلوسفی تو وہ مارکسس فیلوسفی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ہم اپنی جنریشن کو ایسا بنانا چاہتے ہیں تو صاف زیادہ اگر ایک مارکسس سوسائیٹی کرنے کے لئے ایک اس میں سوسائیٹی کرنے کے لئے تو اس حساب سے ہی پھر اس کو اس کا کرکولم ڈیزائن کریں گے اس کا ابجیکٹیوز دیں گے تو کیا کرتے ہیں it is خال جگہ which gives direction to the education تو وہ ہمیشہ فیلوسفی ہوتی ہے direction دینا یا ابجیکٹیوز دینا یہ فیلوسفی کا گام ہوتا ہے دس وقت سوال ہے اور سسٹیمیٹک سٹیٹی آف سوسائیٹی اینڈ گروپس اس کارڈ سوشیالوجی تو یہ سوشیالوجی کی ایک بڑی سیپل سی بہترین قسم کی ڈیفنیشن ہے انتھروپالوجی جو ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ لوگوں کی ریسز کو ان کے کانفلیٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان میں جو فرق ہیں تفریق ہیں یا کوئی ایک گروپ دوسرے پر بھار ہی کیوں ہیں اس طرح کی سٹیڈی ہے انتھروپالوجی کہا جاتا ہے فلسفی جو ہے وہ سسٹم آف ایڈیاز کی سٹیڈی ہوتی ہے پولٹیکل سائیز جو ہے پولٹیکس کی سٹیڈی ہوتی ہے اور سوشیالوجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے سسٹیمیٹک سٹیڈی آف سوسائیٹی اینڈ گروپس جینا سوسائیٹی جو لوگوں سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہ آپس میں کس طرح کنیکٹیڈ ہیں اس چیز کو جو ہے وہ سوشیالوجی کہا جاتا ہے there are dash types of education تو basically اس کو دیکھیں بعض وقت types لکھا جاتا ہے بعض وقت موڈز لکھا جاتا ہے تو بعض وقت لوگ confused ہو جاتے ہیں کہ types کی بات ہو رہی ہے جو موڈز کی بات ہو رہی ہے تو ایک ہی بات ہے آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہو بعض وقت یہ لکھا جاتا ہے کہ تو دونوں ایک ہی سوال ہیں اور دونوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے کہ basically 3 types ہیں یہ 3 modes of education کون کون سے 3 types of education اور کون سے formal education informal education بہت ہی well known question یہ 3 types یہ 3 modes اب یہ ہیں کیا تیرہ نمبر سوال ہے کہ the process of teaching and learning which involves supervision instructions set planes definite aims and principles is called formal دیکھیں formal کہتے ہیں باقاعدہ جو چیز باقاعدہ ہوتی ہے اس میں کوئی قاعدہ ہوگا اس میں principles ہوگی قوانین ہوگی جن کا اطلاق کیا جائے گا ٹھیک ہے تو جو چیز formal ہوگی اس میں اس کا system ہوگا جو formal education ہوتی ہے دیکھیں اس میں systematic ہوتی ہے اس کا infrastructure ہوتا ہے اس کا curriculum ہوتا ہے اس کا evaluation system ہوتا ہے اس کی grading ہوتی ہے اس کی حسنات دی جاتی ہے وہ sequential ہوتی ہے یعنی کہ چھٹی سے ساتھویں طرف جائے گی ساتھویں سے آٹھویں طرف جائے گی ایک sequence میں آگے بڑھے گی تو یہ سارے آپ نے add کر لینے ہے یہ سارے features کس کے ہوتے ہیں وہ formal education کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمام جس میں بقاعدہ set plans ہوں کہ ہم نے اچھیو کرنا ہے supervision ہو monitoring ہو performance ہو evaluation ہو curriculum ہو grading ہو infrastructure ہو teachers ہو curriculum ہو یہ سارے چیزیں وہ کس کا حسے ہیں جی formal education کا حسے ہوتے ہیں باقاعدہ جو education دی جاتے ہیں اور وہ والی education ہے جو ہم اپنی باقاعدہ universities میں دیتے ہیں colleges میں دیتے ہیں یہ school میں حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہے فارگنائی سسٹم سے آؤٹ ہو گئے سو اس میں باقاعدہ سسٹم نہیں ہے اس میں بے قائدگی ہے یعنی کہ کبھی بھی وہ کوپلزیر ہو سکتی ہے کہیں بھی وہ کوپلزیر ہو سکتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا سیکھ ہے کیا لنکے نو تو اس کو کہتے ہیں informal education informal education کے بارے میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ یہ lifelong learning ہوتی ہے ایک continuous ہوتی ہے جس طرح تاجدار ہے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہد سے لہد تک علم حاصل کرنا یہ جو مہد سے لہد تک کا جو process ہے this is informal یعنی کہ ہر وقت ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں different resources سے different elements of society وہ learning کرتے رہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بھی ہمارے لرننگ میں اپنا عصہ ادا کرتے ہیں رول پلے کرتے ہیں تو system کے باہر جو ہمارے لرننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی informal education اس کے بعد the education which is given our God through correspondence correspondence کیسے کہتے ہیں خطوں کی دعوت is called non-formal education اب non-formal دیکھیں یہ ہے formal لیکن formal باقیدہ full formal نہیں ہے بلکہ non-formal کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے non-formal education میں learner اور institute اس میں فاصلہ ہوتا ہے تو learner اس institute میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ institute ان کو facilitate کرتا ہے ان کے اپنی position پر ان کے اپنے point پر ٹھیک ہے تو بعد میں اس کی باقی different types بھی آگئیں جس طرح جس طرح مزید دور ترکی کرتا رہا تو e-learning آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد distance learning آگئی ٹھیک ہے تو باقی types آگئیں لیکن basically وہ چیزیں non-formal کا ایسا تصور کی جاتی تھی ٹھیک ہے تو non-formal کیا ہوتی ہے جس میں learner اور اس کا جو institute ہیں وہ آپس میں فاصلے پر ہوتے ہیں اور خطوں کتابت کے ذریعے ٹھیک ہے پوسٹ کے ذریعے ای میلز کے ذریعے اور ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ اس کا curriculum جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے یا کوئی activity کرا لی جاتی ہے ٹھیک ہے جس طرح فرص کریں girl guide ہے اب girl guide کسی education یا boy scout ہے وہ کسی کے office میں نہیں ہوگی بلکہ وہ formal structure کے باہر activity perform کی جائے گی ٹھیک ہے سو اس قسم کی جو education ہے وہ non-formal education کے category میں بھی فعل کرتی ہے اس کے بعد ہے جی elements of education اور سوال سوال ہے کہ elements of education جو ہیں وہ کون کون سے ہیں تو یہ basically چار ہیں objectives curriculum methodology اور evaluation ٹھیک ہے objectives یا aims curriculum pedagogy یا methodology ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اور evaluation یہ چار جو ہیں اس کے components ہیں ٹھیک ہے اس کو کم c o m e کم کی نام سے بھی آپ جات کر سکتے لیکن objectives سمیشہ پہلے آتے ہیں ٹھیک objectives پھر c content m methodology اور if our evaluation یہ چار اس کے components ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ان چیزوں کو آپ نے mix نہیں کرنا elements الگ چیز ہیں اور types اور modes وہ الگ چیزیں مطید ہیں سوال میں 17 ہے the aim of education are achieved through اب دیکھیں جو elements of education وہ ہیں 4 objectives content methodology پہلے پہلے کیا کیا جاتے objective set کیا جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے ہم یہ بننا چاہتے ہیں اب وہ جو goal set کیا جاتے ہیں جو objectives وہ draw کی جاتے ہیں کہاں سے philosophy سے اب وہ determination کی جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے اب جو چیز بننی ہے جو چیز بچوں کو impart کرنی ہے جو چیز impart کرنی ہے اس کے حساب سے ہم کیا کریں گے content بنائیں گے یعنی کہ curriculum design کریں گے کہ بچوں کو یہ چیز پڑھائیں گے اگر یہ چیز حاصل کرنی ہے تو پھر یہ curriculum پڑھانا پڑے گا تو objectives کو حاصل کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں curriculum بناتے ہیں تو aims of education achieves to curriculum اب دیکھیں curriculum کو جب implement کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں وہ methodology کیلئے کیا ذریعہ کرتے ہیں different teaching methods کو استعمال کر کے اس کو implement کرتے ہیں ٹھیک ہے تو curriculum کو جب implement کیا جاتا ہے وہ methodology کیلئے اور اب یہ تیجن کرنا پڑتے ہیں آخر پر کہ ہم نے جتنے objectives کا تیجن کیا تھا جو بننا تھا کیا ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ان objectives کو حاصل کرنے کے لئے تو آخر پر اس کو evaluation کی جاتی ہے تو پہلے objective بنائے گئے ان کو حاصل کرنے کے لئے curriculum بنایا گیا اس curriculum کو implement کرنے کے لئے teachers کیلئے teaching methods جن کے pedagogy methodology پھر یہ تیجن کرنے کے لئے کہ آیا ہم یہ objectives حاصل کر چکے ہیں یا کتنے حاصل کر چکے ہیں آخر پر evaluate کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو these are the four elements تو 17 نمبر سوال میں اس نے کیا پہنچا ہے the aims of education are achieved through curriculum curriculum کا مطلب کیا ہوتا ہے path جس پر ہم نے چل کر objective تک پہنچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے اپنے objectives کو حاصل کریں گے سوال نمبر 18 ڈیش is concerned with teaching methods pedagogy یہ دیکھیں elements کی بات ہو رہی ہے مطلب ہے کہ teaching methods ہم کون سے جوز کریں elements میں جو تیسر نمبر پر چیز آتی ہے وہ methods یا pedagogy آتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس curriculum کو جب implement کریں تو کیسے کریں ٹھیک ہے so teaching methods کون سے تو teaching methods کا مطلب ہے pedagogy 19 نمبر سوال ہے give a judgment a decision about the worth or value of something this is the evaluation یہ جو elements کا جو آخری level ہے یعنی کہ چوتھا level وہ evaluation کہلاتا ہے ٹھیک ہے objectives curriculum methodology methodology یا pedagogy اور آخر پر evaluation ہم یہ تیان کرتے ہیں یہ judge کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے مقاسد حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم evaluation کہتے ہیں usually there are dash types of foundations of education ٹھیک ہے جو foundations of education ہیں وہ 4 ہیں اب کون کون سی ہیں اب دیکھیں modes 3 elements 4 modes کون کون سی ہیں formal informal non-formal elements کون سی ہیں 4 objective curriculum methodology یا جس کو pedagogy بھی کہہ سکتے ہیں اور evaluation اب یہاں پہ بات آگے کس کی foundations foundations of education سے مراد کیا ہے کہ کون کون سی ایسے factors ہیں جو ہماری education objectives کو جہاں سے ہم different other sources سے ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہے اس پورے process کو جو ہے اپنا process کو عمل قابل عمل بنانے کے لئے اپنے کردار دار کرتی وہ چار چیزیں philosophical جہاں سے ہم اپنے objectives لیں گے ٹھیک ہے psychological جہاں پہ ہم کیا کریں گے teaching methods لیں گے اور child ki interest کی بات کریں گے sociological کہ different social classes کون سی ہیں social factors کون سی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر society دوسرے different ہوتی ہے تو جو جو چیزیں اس society میں acceptable ہوں گے ان کو curriculum کا اور اس کے learning process کئی سا بنائے جائے گا ٹھیک ہے historical کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر nation کے ایک history ہوتی ہے اس کے heroes different ہوتی ہیں اس کا ماضی میں جو ہے rivalries لوگوں کے ساتھ different nations کے ساتھ different ہوتی ہے heroes different ہوتی ہے یا companionship different ہوتی ہے تو وہ اس کو بنیاد منا کر ان کی heroeship بھی different ہوتی ہے ان کی پہ rivalry بھی different ہوتی companionship بھی different ہوتی ہے تو وہ اس کو celebrate کرنے کے لئے اپنی history سے بھی چیزیں ڈراؤ اوٹ کریں گے تو یہ چار چیزیں ہیں philosophical psychological sociological and historical اس کو four foundations of education کہا جاتے اس کے بعد نیچے 22 سوال نمبر ہے an accepted ways of life are called these are called culture culture کیا ہوتا ہے society کے لوگ جن چیزوں کو بطور practice تسلیم کر لیتے ہیں ان کو practice کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو مان لیتے ہیں وہ چیزوں ان کے culture کہلاتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جی ڈیش is a collection of individuals who have organized themselves into distinct group so this is called society 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 کیا ہے collection of individuals جنہوں نے اپنے آپ کو ایک منفرد group کی شکل میں organize کیا ہوا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر جہاں پہ ہوتا ہے love's nation تو پھر ہم کوئی country کی طرف جاتے ہیں لیکن جہاں پہ minor scale پہ ہے ٹھیک ہے چند لوگوں نے اپنے آپ کو distinct group میں بنایا ہوا ہے تو this is called society linton has proposed that elements of culture can be classified into dash principal categories تو linton جاتے وہ american anthropologist تھے ٹھیک ہے انہوں نے culture وہ تین basic categories میں تقسیم کیا گیا تھا جس میں culture خود ہو گیا ٹھیک ہے اس کی perception ہو گیا اور individual ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کے تین classification میں اس نے principal categories میں تقسیم کیا گیا تھا سوال number 25 ہے opposing great or sudden changes is called conservative conservative کہتے ہیں کہ جس کا ذہن جو ہے وہ ذرا تانگ ہو وہ change کو accept نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو ایسا شخص جو opposing great or sudden changes یعنی کہ اچانک changes کو accept نہیں کر سکتا جو اس کے against وہ narrowness جو کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا conservative mind thinking reflectively and evaluating ideas values and behaviors called critical ٹھیک ہے so critical کیا ہوتا ہے conservative کیا ہوتا ہے conservative کیا ہوتا ہے narrowness mind کی کہ آپ changes کو accept نہیں کرتے creative کیا ہوتا ہے this is the last question of this chapter having power our ability to create with the help of intelligence create یعنی کہ different new ideas کو present کرنا novelty لانا ٹھیک ہے and imagination is called having power our ability to create with the help of intelligence and imagination is called this is called creativity ٹھیک ہو گیا so یہاں بھی کیا ہوتا ہے نئے ideas کو جنم دیا جاتے ہیں یہ آج کا پہلے لیکچر تھا آج کے پہلے ٹاپک کا تو اپنے دوستوں سے اس سیریز کا حصہ بننے کیلئے لازمی ان کو دعوت دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے کومنٹ سیکشن میں اپنے اراع کا اظہار ضرور کیجئے thank you so much اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ